ہائی گائز یوٹیوب پہ کسی بھی ویڈیو کو ہائی ریزولیشن میں دیکھنے کیلئے کوئی بھی ویپنی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے زبادر اس ٹرک میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیا آپ کو پتہ ہے آپ کسی کو بھی ایک ایسا میسے سینٹ کر پاؤ گے جس کو صرف ایک بار دیکھنے سے ہی وہ اپنے آپ ہی ٹیسٹرائی ہو جاتا ہے اپن یوٹیوب گو بیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں چار ایسی امیزنگ ٹرکس جو واقعی میں آپ کو پسند آنے والی ہے تو ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیا آخر تک دیکھیں اور دیکھیں ایک بہت ہی امیزنگ ٹرکس جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلی ٹرک جو کہ بہت ہی زیادہ ہینڈی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یا پھر کوئی فنی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جسے آپ ضرور کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہو گے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو اور یہ بھی منشن کر سکتے ہو کہ اس ویڈیو کو دیکھنا لیکن کیسا ہو آپ ایک ایسا لنک تیار کرو جس پہ اگر وہ کلک کرے گا تو وہ سیم ویڈیو اوپن ہوگا لیکن آپ جس ویڈیو سے دکھانا چاہتے ہو وہ ویڈیو اسی ویڈیو سے سٹارٹ ہوگا تو ہے نا کمال کی ٹرک آپ بلیو نہیں کر رہو گے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس ویڈیو کا ڈیوریشن دکھانا چاہتے ہو مان لیجیے یہ ویڈیو کا لنک کریٹ کرنا ہے اور مجھے اس ویڈیو کو 2 منٹ 30 سیکنڈ سے دکھانا ہے تو آپ اس ویڈیو کا لنک کاپی کریں اس کے بعد آپ کہیں بھی شیئر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو میں یہاں واتس اپ پر شیئر کروں گا یہاں پہ اس لنک کو پیس کرنا ہے اب پیس کرنے کے بعد جہاں پہ لنک ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو question mark t is equal to اور جو بھی آپ کا ٹائم ہو اسے ایڈ کرنا ہے مطلب question mark t is equal to 2 منٹ 30 سیکنڈ اس طرح سے ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کوئی مووی کا لنک شیئر کر رہے ہو تو آپ کو question mark t is equal to 0 1 hour 30 minutes 45 سیکنڈ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ کو لنک کے آگے لکھنا ہے اس کے بعد بس لنک ریڈی ہے آپ شیئر کر دو اس کے بعد جب آپ کا دوست اس لنک پر کلک کرے گا وہ ویڈیو اسی ڈیوریشن سے سٹارٹ ہوگا اور definitely آپ جس کو بھی اس طرح سے لنک بیجو گے تو وہ شاکٹ ہو جائے گا اور آپ سے ضرور پوچھے گا یہ تم نے کیسے کیا اب ہے نیکسٹ ٹریک اس میں آپ کسی کو بھی ایسا میسے سن کر پاؤ گے جس کو دیکھنے کے بعد ہی وہ دیسٹرائی ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے آپ کو بس کروم براؤزر پر جانا ہے اور سرچ باکس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے پریونوٹ ڈاٹ کام اور سرچ کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو کرے گا یہاں پر آپ کو جو بھی سیکریٹ میسج بھیجنا ہے اسے سیٹ کریں اب سیٹ کرنے کے بعد کریئیٹ نوٹ پر ٹائپ کریں یا پھر آپ اس آپشن پر ٹائپ کریں یہاں سے آپ مینویلی سب سیٹ کر پاؤ گے کیا آپ کو یہ میسج ایک بار دیکھنے سے ہی ڈسٹرائی کروانا ہے یا پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کی باد جیسے ایک گھنٹے کی باد یا 24 آورز کے باد 7 days کے باد یا پھر 30 days کے باد جو بھی آپ چاہو سیٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اس میسج کو زیادہ سیکیور کرنا چاہتے ہو تو اس میں پاسورٹ بھی ایڈ کرنے کا آپشن ہے تو میں یہاں ایک پاسورٹ کو سیٹ کر کے اس بٹن پر ٹائپ کر داؤں اس کے باد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ایک لنک تیار ہو چکا ہے اس کے باد آپ کو اس لنک کو کوپی کرنا ہے پھر جسے بھی بھیجنا ہے یہاں پر پیسٹ کریں اور سینڈ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس لنک پر ٹائپ کروں گا یہاں پر پوچھ رہا ہے کیا آپ اس میسج کو دیکھنا چاہتے ہو yes show me the note پر ٹائپ کریں ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے پاسورٹ پوچھے گا اب آپ پاسورٹ کسی بھی دوست کو کال کر کے بھی بول سکتے ہو پاسورٹ کو یہاں ڈال دو اور آپ کا میسج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک وانی شو کرے گا کہ اگر ضروری ہے تو اسے آپ کوپی کر لیں نہیں تو یہ اب ڈسٹرائی ہو جائے گا پھر سے اس لنک پر کلک کر داؤں میسج ڈسٹرائی ہو چکا ہے تو یہ ٹرک مجھے بہت زیادہ سیکیور لگی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا بڑھتے ہیں نیکس ٹرک کے درف اس ٹرک کو اگر آپ یوز کرو گے تو آپ کو سمارٹ فون کو ٹچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کچھ بولو گے یہ اپنا کام کرے گا آپ خود ہی دیکھ لو اپن یوٹیوب گو بیک آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے کیسے کیا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے گوگل اسسٹن کا یوز کیا ہے لیکن نہیں کیونکہ گوگل اسسٹنس اتنا ایدوانس نہیں ہے میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ووائس ایکسس اپلیکیشن کو جو کہ گوگل کا ہی اپ ہے حالانکہ یہ اپ گوگل نے دیسیبل لوگوں کے لیے بنایا ہے ایکشولی اگر آپ اپنے فون میں اس فیچر کو اپلائی کرو گے تو آپ اپنے سمارٹ فون پر ای ٹو زیڈ چیزیں کنٹرول کر پاؤ گے ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن فور ایوری پوائنٹ یہاں پر آپ کو نمبر شو کرے گا بس نمبر کو بولنا ہے وہ ایکٹ کرتا جائے گا اور ساتھ ہی اوپن یوٹیوب اوپن گوگل جو بھی اپلیکیشن آپ کو اپن کرنا ہے بس اوپن اور اپلیکیشن کا نام بولنا ہے سرچ بوکس کو اپن کرے اور جو بھی آپ کو بولنا ہے بول دیں یہ ایکٹ کرے گا دیسیبل لوگوں کے لیے کمال کا عیب ہے پر جو لوگ اپنے موبائل سکرین پر بار بار ٹچ نہیں کرنا چاہتے اور ٹائپ کرنا بورنگ لگتا ہے یہ ٹرک بلکل آپ یوز کر سکتے ہو نیکس ٹرک ہے یوٹیوب کی ویڈیو قولیٹی کی بارے میں اپنے سمارٹ فون میں اگر آپ یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب نے انڈیا میں ویڈیو قولیٹی کو گھٹا دیا ہے اگر آپ دیکھو ویڈیو میں میکسیمم آپ کو 480p تک کی قولیٹی دیکھنے کو ملنے گی شاید یوٹیوب نے ڈیٹا کو بچانے کیلئے اسے کم کر دیا ہو پہلے ہم کو 720p 1080p اور 4k تک مل جاتا تھا لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو نہیں میرے پاس ڈیٹا unlimited ہے مجھے ہائی کولیٹی ویڈیو دیکھنا ہے اپنے سمارٹ فون پر اس کے لئے اور اس کے بعد آپ کو google chrome پہ جانا ہوگا اب یہاں پہ آپ کو اس لنک کو پیسٹ کرنا ہے اور سرچ پر کلک کرنا ہے سرچ پر کلک کرتے ہی وہی ویڈیو یہاں پر open ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں رائٹ کارنر پہ 3 dots ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد desktop site پر کلک کرنا ہے جس سے یہ pc mode میں open ہوگا اب آپ کو یہاں سکرین پر setting option دیکھے گا اس پر کلک کریں اس کے بعد quality پر کلک کریں اب آپ کو یہاں 4k quality تک دیکھنے مل رہا ہے تو میں نے 4k ویڈیو سیلیک کیا تھا اور مجھے یہاں 4k quality ہی show کر رہا ہے پھر یہاں فل سائز پر ٹیپ کریں اور crystal clear ویڈیو quality کا مزا لیں یہ تھے کچھ کمال کے tips and tricks آپ کو کونسی trick پسند آئی ضرور کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے خیال رکھیں thanks for watching ملتے ہیں